اسلام علیکم آج کچھ وڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اوپو ایپ سیون کا ہینگ آن لوگو یا ڈیڈ بوٹ کس طرح سے رپیر کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے ہینڈ شیٹ کو ڈیسنبل کریں گے اس کے سکیو ایرا کھول کر اس کا پی سی بھی پینل سے باہر نکال لیں گے دیکھیں ہمارا اوپو ایپ سیون ڈیڈ بوٹ پہ ہے ہینگ آن لوگو تھا تو اس کو فلیش کی کوشش کی گئی تو یہ ڈیڈ بوٹ پہ چلا گیا یہ دیکھیں ابھی پاور آن نہیں ہو رہا پاور بٹن پریس کرنے سے یا چارجر یا یو ایس بی کیبل لگانے سے اس پہ کوئی پاور بغیرہ نہیں آ رہی یہ ڈیڈ بوٹ پہ ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس کو رپیر کریں گے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر لاس تک دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ مکمل پروسائس کو سمجھ سکیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے سبسکرائب بٹن کو دبا کر ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پوش کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دیکھیں ہم نے پی سی بی کو نکال لیا ہے اب یہ جہاں پہ ای 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 سی ہے اس کے اوپر یہ ٹیپ لگی ہوئی ہے اس کو ہم ٹیپ کو اتاریں گے اس کے بعد نیچے سے تھوڑا سا شیلڈنگ کو کٹ کر وہاں سے آئی ایس بی اس کے جمپرز کریں گے یہ دیکھیں ہم نے ٹیپ اتار لی ہے اب یہاں سے تھوڑا سا شیلڈنگ کو کٹیں گے تاکہ آئی ای 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 سی جمپرز جو ہیں وہ ہم لگا سکے یہاں سے یہ دیکھیں اتنا سا شیلڈنگ کو کٹیں گے اور یہاں سے ہم سولڈنگ آئرن کی مدد سے آئی ای ای سی پی ناؤٹس جو ہیں وہ جمپر کر لیں گے یہ دیکھیں تصویر میں آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں اس کے آئی ای ای سی پی ناؤٹس یہ ہم نے ڈیٹا 0 سی ال کے سی ای 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 کو جمپر کر لیا ہے گراؤنڈ کو ہم ڈبل جمپر کریں گے یعنی کہ ڈبل وائر استعمال کریں گے گراؤنڈ جمپر کرنے کے لیے تاکہ ہمارا کنیکشن سٹرونگ بنے یہ دیکھیں ہم ڈبل وائر سے گراؤنڈ کو جمپر کریں گے آئی ای 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 اس پی جمپر لگاتے وقت اس بات کا خیار رکھیں کہ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ سٹرونگ سے سٹرونگ بنے تاکہ آپ کی ریڈنگ اور رائٹنگ سپیڈ جو ہے وہ بہتر آئے آئی ای 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 اس پی جمپر لگانے کے بعد وی سی سی وی سی سی کیو کے لیے ہم اس کا یو ایس بی کنیکٹر لگا دیں گے تاکہ یو ایس بی کیبل کو یوز کر سکیں وی سی سی وی سی سی کیو کے لیے صرف یو ایس بی کنیکٹر لگائیں گے ایل سی ڈی اور بیٹری لگانے کی ضرورت نہیں ابھی یو ای باکس سے دیئے ہم اس کو رپیر کریں گے اس کے لیے یہ یو ای 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 ڈاپٹر کو یو ای باکس میں لگائیں گے اور یو ای باکس کو ایکسٹا فائی ورڈ پاور کیبل لگا دیں گے یو ای س بی کیبل کنیکٹ کر دیں گے وی سی سی وی سی سی کیو کے لیے یہ دیکھیں ای 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 سی کے ساتھ ہمارا آئی ای ای س پی پین آورس جمپر کے ساتھ کنیکشن بن چکا ہے ابھی ہم اتمنان کے ساتھ پی سی پر ورک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پی سی سکرین پر یو ای 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 سی ٹول اوپن کر لیا ہے ڈائریکٹ ای 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 س پی کو چیک لگا کر ایڈنٹیفائی کریں گے اور یہ دیکھیں نائنٹی پرسن کنزیومڈ کا ایرر ہے جس کی وجہ سے یہ ہینگ آن لوگو یا آفٹر فلیش ڈیٹ بوٹ پہ چلا گیا ہے یہ نائن ٹیسٹ کیا اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایرر ہے ہیلت رپورٹ دیکھیں گے یہ دیکھیں نائنٹی پرسن کنزیومڈ دوارس ایڈنٹیفائی کریں گے اور اس کا منیموم 1GB یوزر ڈیٹا سلیکٹ کر کے ای 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 س کا دمپ ریڈ کر لیں گے موسیقی یہ دیکھیں 1GB یوزر ڈیٹا کے ساتھ ای 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 سی ڈنپ ریڈ ہو چکا ہے ابھی یوزر ایریا پارٹ میں آئیں گے یہاں سے ان فائلز کا بیک اپ لے لیں گے یہ دیکھیں نوی آر ایم اور دوسری فائلز کا بیک اپ ہو چکا ہے دوبارہ سی ای 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 جرنل میں آئیں گے ایڈنٹیفائی کریں گے ای 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 پارٹیشننگ میں آئیں گے اور یہاں سے یوزر ایریا کو سیلیکٹ کر کے رائٹ پارٹیشن سیٹنگ کر دیں گے پروگرامنگ میں آئے اور یہ ایڈنٹیفائی کیا اور یہ دیکھیں 90% کنزیوم کا ایرر ختم ہو چکا ہے فیلتر بورٹ لیں گے یہ دیکھیں ہمارا ای 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 سی نارمال سٹیٹس پہ آ چکا ہے یہ ای 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 سی فیکٹری ای ریز کر دیں گے فیکٹری ای ریز کے بعد ایڈنٹیفائی کریں گے اور جو ہم نے وان جی بی یوزر ای ریا کے ساتھ ای 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 سی ای سی ای سی فائل کو رائٹ کریں گے فرسٹ ہم صرف ای 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 سی ای سی ای سی ای سی ای سی فائل کو رائٹ کریں گے اس کے بعد باقی فائلز کو رائٹ کریں گے ڈی ایکس ٹی سی ایس ڈی فائر رائٹ کرنے کے بعد باقی فائلز کو رائٹ کریں گے بوٹ ون بوٹ ٹو اور ون جی بی یوزر ایریا کو ہم اس پہ رائٹ کریں گے رائٹنگ یا ریڈنگ کے دوران کوئی ایرر آئے تو آپ نے ری ٹرائی کر کے رزیم کر دینا ہے ڈمپ رائٹ ہونے کے بعد دوبارہ سے ایڈنٹی فائی کریں گے اور یوزر ایریا پارٹ میں آ جائیں گے اور یہاں سے جن فائلز کا ہم نے بیک اپ لیا تھا انہی فائلز کو دوبارہ رائٹ کر دیں گے فائلز کو سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کا بٹن دبا دیں گے دوبارہ سے ایڈنٹی فائی کریں گے رائٹ کرنے کے بعد ابھی ہمارا ای 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 ٹول کا برک ختم ہو چکا ہے ابھی یو ای فائی انڈرائر ٹول باکس کو اپن کریں گے اور وہاں سے اوپو ای ایف سیمن کو فلیش کریں گے یہ ای ایو ٹی کے کو سیلیکٹ کرنے کے بعد برینڈ اور موڈل کو سیلیکٹ کریں اور جس ورجن کے ساتھ آپ نے اس کو فلیش کرنا ہے اس کو ڈانلوڈ کر کے ایکسٹیکٹ کر لیں اور ایکسٹیکٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے سیلیکٹ کریں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ فلیش کا بٹن دبا دیں جو ہماری ڈیٹا کی لائن ہے وہی ہمارا ٹیسٹ پوائنٹ ہے اس کو گراؤنڈ کے ساتھ شوٹ کر کے ہم یو ایس بی کیبل لگائیں گے تو ہمارا ہینڈ سیٹ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا اور فلیشنگ سٹارٹ ہو جائے گی فلیشنگ کے لئے آپ کی سیٹنگز جے ہونے چاہیے اور یہ دیکھیں فلیشنگ سٹارٹ ہو گئی ابھی فلیش کمپلیٹ ہونے تک ہم اس کا ویٹ کریں گے ہمارا ٹیسٹ پوائی ہمارا ٹیسٹ پوائی اور یہ دیکھیں اوپو ایف سیون سیڈی ایج ون ایٹ ون نائن یو ایف آئی انڈر ٹول باکس کے ساتھ سکسیسفلی فلیش ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ہینڈ سیٹ فلیشنگ کے بعد آٹومیٹکلی ریسٹارٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کی یو ایس بی کیبل ڈسکنیکٹ کر کے چارجر کیبل کو کنیکٹ کر دیں گے تاکہ اگر اس کی بیٹری وغیرہ لو ہے تو اس کو پرابلم نہ آئے اور یہ دیکھیں ہمارا اوپو ایف سیون سیٹ او ویزٹ پہ آ چکا ہے اس کا سیٹ او ویزٹ کمپلیٹ کرتے ہیں اور یہ سیٹ او ویزٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارا اوپو ایف سیون سی پی ایچ ون ایٹ ون نائن سکسیسفلی آن ہو چکا ہے اور اس کا ہینگ آن لوگو یا ڈیڈ بوٹ رپیر ہو چکا ہے یہ سیٹنگ سے اباؤٹ فون میں آئے اور یہ دیکھیں اوپو ایف سیون سی پی ایچ ون ایٹ ون نائن امیدہ دوستو آپ کو اس ویڈیو سے اوپو فونز کا ڈیڈ بوٹ یا ہینگ آن لوگو رپیر کرنے میں بہت حلب ملے گی میری اپ کمیگی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پوش کر لیں تاکہ آپ تک پہنچ سکے میری آنے والی ہر ویڈیو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے گا نیکس ویڈیو میں دوبارہ آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو